اسلام علیکم ویلکم ٹو ملینہ سترکہ کیسے آپ لوگ سب امید ہیں جنب آپ لوگ سب بھی کچھ ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہتک ٹک ٹاک ہوں آج کا ولوگ ناشتے سے شروع ہو رہے گرمی بہت زیادہ ہے تو ناشتے میں چاہی پرٹا وغیرہ لینے کو دل نہیں چاہا ہوتا ہے آج میں نے ناشتے میں بنا لیا سینڈوچ اور سینڈوچ کھانے کے بعد جناب میرا جو ہے نا وہ کافی دنوں کا جیک پینڈنگ کام تھا نا وہ آج میں کرنے لگی میں جو ہے نا آج ساف کرنے لگی ہوں بکرے کے پائے اچھا یہ پائے جو ہے نا یہ کب آئے تھے اور کیسے آئے تھے یہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ان کو میں نے ساف کرنا ہے کافی دنوں سے میرے یہ پڑے ہوئے تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے نا اس کو ساف کر لیتی ہوں اور جو ہے اس کے لیے جو ہے میں نے ایک پتیلے میں جو ہے پتیلے میں تو نہیں خیر ایک ایسے برتن میں نا پانی کھلے سے برتن میں پانی جو ہے نا وہ گرم کرنے کے رکھ دیا تھا اچھے آج سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ پائے کبھی بھی صاف نہیں کیے ہیں ایون بلکہ میں جو ہے نا وہ شادی سے پہلے ان کو دیکھتی نہیں تھی یہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور کھانا تو پھر دور کی بات ہے نا تو مجھے جو ہے نا وہ پائے بالکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں تھے اچھا تو پھر یہ تھا کہ میرے ہزبن نے جو ہے نا مجھے جب پائے کھلانا شروع کیے تو مجھے یہ اتنے کوئی پسند آئے اتنے کوئی پسند آئے کہ اب جناب میں اتنے کوئی شوق سے اس کو کھاتی ہوں کہ وہ جو نقرے تھے شادی سے پہلے والے کے نہیں کھانے بس بکرے کے پائے ہیں تو بند نہیں کھانے تو بالکل وہ ختم ہو چکے ہیں تو اب یہ میرے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہو چکے ہیں اچھا یہ جو ہے نا پائے میں نے صاف کروانے تھے لیکن میں نے ہزبن سے بولا کہ جو ہے نا باہر سے کسی وہ کسائی وغیرہ سے پتہ کروائیں گے کوئی ہمیں صاف کر کے دے دے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی پھر ہزبن نے پہلے پتہ کروایا تو ان کو پتہ جلا کہ جی کوئی بھی صاف جو ہے نا وہ کر کے نہیں دے رہا ہے تو پھر ہزبن نے مجھے بولا کہ آپ نے جو ہے نا آپ سے اگر یہ صاف ہوتی ہیں تو کر لی نہیں تو پھینک دیں اچھا پھینکنے والا جو آپشن تھا نا وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا میں نے کہا نہیں آہ میں اس کو پھینکوں گی تو کبھی بھی نہیں یہ ہے کہ اس کو کوشش کرتی ہوں کہ آج جو ہے نا خود ہی گھر پہ صاف کرتی ہوں اچھا صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے نا میں نے ایک برطن میں پانی لے لیا اور یہ جو ہے نا طریقہ میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا ہے اس سے پہلے جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے نا کوئی پائے صاف کرنے والی ایکسپورٹ نہیں ہوں نا میں نے آج سے پہلے کوئی صاف کی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ سارا طریقہ جو ہے نا یوٹیوب کے ایک دو چینل پہ دیکھا ہے تو میں نے کہا چلیں جو ہے نا آج اس کو خود ہی صاف کرنے کی کوشش کرنیوں کہ مجھ سے یہ صاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اچھا جس طرح سے چینل پہ انہوں نے ویڈیو اگرہ شیئر کی ہوئی تھی نا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ اتنا کوئی اسان ہے میں تو بس منٹوں میں جو ہے نا کو صاف کرلوں گی لیکن جب میں نے اس کو جو ہے نا وہ صفائی کرنے کے لیے رکھا پانی کے اندر تو یہ اتنا کوئی اس نے ٹائم لیا اور اتنی زیادہ میری ایفورٹ لگی اس کے ساتھ کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی اچھا سٹوری یہ کہ جب میں نے اس کو شروع کیا تھا نا تو مجھے میرے ساتھ جو ہے نا وہ آکے کڑی ہوگی تھی میری بیٹی اور وہ یہ دیکھ کر ارحان ہو رہی تھی کہ یہ بکرا تو یہاں پہ آئی نہیں اس کے پائے کہاں سے آ گیا تو وہ ذرا ٹیچ کر کے نا اس کو ذرا ایکسپیرینس کر رہی تھی کہ یہ ہے کیا چیز ہو رہی ہے مطلب کیسا ہے دیکھنے میں نا تو پھر اس نے مجھے بولا کہ ماما یہ جو بکرا ہے نا اس کی پاؤں آپ واپس کر دیں اچھی بات نہیں ہے کسی کے پاؤں لینا یہ وہ تو بہرحال وہ جو ہے نا اپنی ایک وہ کہتے ہیں نا بچہ ایموشنل ہو جاتا ہے وہ دیکھیں ایموشنل بھی ہو گی تھی مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اس کے سامنے یہ کیا لیکن میری مجبوری تھی کہ وہ جو ہے نا میرے بغیر رہتی نہیں ہے اور ایک دفعہ جب بھی میں کام کر رہی ہوتی ہے کچن میں وہ چکر ضرور لگاتی ہے تو بہرحال جناب میں یہاں پہ نا وہ نائف چینج کر کے دیکھ رہی تھی کہ کون سی نائف سے میرا کام ذرا آسان ہو جائے گا لیکن مجھے ان دونوں نائف کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہو لی تھی اور میرے ساتھ اتنا کوئی برا ہوتا ہے جب بھی مجھے میری ایک میڈیم سائز وری نائف ہے جب بھی مجھے وہ چاہیے ہوتی ہے اور مجھے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو میں ابھی وہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے وہ مل جائے کیونکہ میرا چھوٹی والی نائف سے کام نہیں چاہ رہا تھا میں نے تین طرح کی نائف رکھی ہوئے ایک چھوٹی والی رکھی ہوئے ایک میڈیم سائز اور ایک بڑا سائز ہے تو مجھے وہ مل نہیں رہی تھی اور مجھے بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی تو میں سوچ ہی تھی یہ کیسے اتریں گے میں کافی دیر پانی میں بائل پانی میں اس کو رکھا اور بلکل یہ ایسے نا وہ کہتے ہیں نا اس کی چمڑی کے ساتھ لگے ہوئے تھے بال کے یہ اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے حالانکہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ گرم پانی میں بھگوکی بھی رکھا اور پھر یہ نائف جو ہے نا کافی تیز تھی یہ بیماری لیکن اللہ کی پناہ یہ تو بلکل اتر ہی نہیں رہے تھے اتنی مجھے ایفرٹ لگی اس کو کرنے میں اتنی مجھے ایفرٹ لگی پھر میں نے بیچ میں ایک برپا اپنی امی کو کال کی وہی طریقہ وہی بات جو میں نے یوٹیوب چینل پر دیکھی ہوئی تھی لیکن میں ویسے بھی کر کے دیکھ رہی تھی یہ اترنے کا نام نہیں رہتے بہت ہی زیادہ ٹاف کام ہے بھئی اگر کسی نے یہ کرنا ہے تو عید کے دنوں میں اگر آپ کو کہیں سے پائے وغیرہ ملتے ہیں یا آپ کے اپنے بکرے کے پائے ہوتے ہیں تو بہتر یہی کہ آپ کسی کسائی وغیرہ سے اس کو کروا لیں ورنہ بعد میں میں بہت زیادہ مسئیبت بنتی ہے تو بہرحال میں یہاں پہ جو ہے نا اتنی مشکل سے اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ اتر ہی نہیں رہے تھے کسی صورت بھی پھر میں نے جو ہے نا وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے نا وہ رکھا اچھا دوسری سائیڈ پہ نا میں بار بار پائے اس لئے لے کے جاری ہوں کہ میں نے وہاں پہ چھولے پہ نا کھولتا ہوا پانی رکھا وہ تھا بہت زیادہ تیز گرم پانی تھا اور اس کے اندر میں بار بار اس کو ڈبو رہی تھی اور سب سے مشکل چیز تھی اس کا یہ پاؤں اتارنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پاؤں ہوتا ہے نا سخت سخت جس کو کھر بھی بولتا ہے یہ اتنا کوئی زیادہ سخت تھا کہ اس کو اتارنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا اچھا پائے کو صاف کرنا کیا مشکل تھا اس کا پاؤں اتارنا اور بھی زیادہ مشکل تھا تو بہرحال جناب میں پھر اب یہ لے لیے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ ہنس گئی ہوں تو میں اب کہاں جاؤں تو میں نے کہا چلے یار اس کو جو ہے نا جیسے تیسے بھی کرنا ہی کرنا ہے اچھا اس کو کرتے کرتے میرے ہاتھوں پہ نا تقریباً تین سے چار کٹس بھی آ چکے تھے اور بقیدہ بھی لیڈنگ بھی ہو گئی تھی ہاتھوں سے لیکن یہ کہ میں نے کہا یار آج اس کو کر کی رہنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے ہزبنٹ سے بولا تھا ہزبنٹ کی ایک کیریٹ تھی کہ آپ اس کو پھینگ دو اور میں پھینگنے کو جو ہے نا وہ نہیں نایف سے کوشش کی جس بھی طرح سے چھوٹی نایف سے بڑی نایف سے جس بھی طرح سے میں نے کہا نہیں آج تو اس کو صاف کر کے رہنا ہے اچھا جتنی دیر میں ہے نا میں اس کو جو ہے نا وہ صاف کر رہی ہوں آپ میری ایفرٹ تو دیکھ رہی رہے ہیں تو میں کتنی ایفرٹ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اور اس کو صفائی بھی کر رہی ہوں جانتے ہیں میرے یہ پائے صاف ہوتا ہے نا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں نا تو ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو آپ نے جلدی سے پریس کر دینا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا تاکہ نا وہ جب بھی ان کے پاس ایسا کوئی ایک سین بن جائے نا پائے شاہ صاف کرنے کا تو ان کو پتا ہو کس میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے کیتنا سان کام نہیں ہے تو بہرحال جناب میں نے جو ہے نا وہ بائل پانی میں رکھا اور آخر کار جو ہے نا میرا ایک پائے جو ہے نا وہ صاف ہو گیا تھا اچھا یہ جو ہے نا اس کو پہلے والے پائے کو مجھے صاف کرنے میں تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ پچیس منٹ لگے تھے پورے ٹائم میں جو ہے نا وہ نوٹ کر کے کڑی ہوئی تھی اور پورے پچیس منٹ مجھے جو ہے نا ایک پائے کے ساتھ لگے تھے پہلے والے پائے کے ساتھ اس کے بعد پھر جو ہے نا پانی بہت زیادہ چونکہ گرم ہو گیا تھا بلکل کھول رہا تھا نا پانی تو پھر میرے لئے ذرا تھوڑی بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ آسانی ہو گی تھی کہ میں جو ہے نا وہ اس کو گرم گرم پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں رکھ رہی تھی تو بال جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے اٹھارنے رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے اس کی چمڑی اتار دیا کیا پایا ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے اس بات کیا ہوئی شئی تھی کہ میں نے بال کم سے کم اوپر سے صاف کر لی ہیں تو بیرل جناب اس کا جو یہ جو پاؤں والی جگہ یہ جو کھور والی جگہ یہ بھی میں نے اسی طریقے سے چوری جو ہے نا اس کے اندر ڈال ڈال کے گھماں گھما کے کسی طریقے سے یار یہ اتر جائے تو بس کچھ کام مجھے جو ہے نا وہ ہاتھوں سے لینا پڑا تھا اور کچھ کام جو ہے نا مجھے وہ نائف سے لینا پڑا تھا تو بڑی مشکل سے گھماں پھر آکے میں جو ہے نا اس کو بھی اتا رہی تھی اور ساتھ سا جو ہے نا میں بال بھی صاف کر رہی تھی کیونکہ جو ہے نا یہ آپ کو بتا ہے کہ بال کافی سارے پھر آگے پیچھے پھیل جاتے ہیں تو وہ پھر مجھے اس کی بھی ایک عجیب سی ہو رہی تھی میں نے کہا نہیں ساتھ سا جو ہے نا وہ اس کو صاف کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا زیادہ کچھرا بھی نہ بنے تو بہرحال یہاں پہ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بال وغیرہ صاف ہو جائیں اور اس کا پنجا جو ہے نا یہ بھی آگے سے اتر ہے تو جو ہے نا بڑی نائف کی مدد سے کوشش کر کر اور میں دیکھ رہی تھی یا میری چھوٹی نائف مجھے مل جائے تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جائے کیونکہ بڑی نائف کی مدد سے بھی جو ہے نا یہ نہیں تھا ہو رہا تو بہرحال جناب یہ میرا اتنا کٹ اف ڈے تھا اور اس میں اس پائے کو ساف کرتے کرتے تھے تقریباً یہ چھے پائے تھے اور ان کو ساف کرتے کرتے مجھے جو ہے نا وہ تقریباً دھائی سے پونے تین گھنٹے جو ہے نا وہ لگ گئے تھے اور لگتار میں اس کے ساتھ لگی رہی تھی اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ یار میں نے آج کتنا بڑا وقت اپنے لئے جو ہے نا وہ بنا لیا لیکن یہ شکر اللہ کا کہ یہ بہت اچھے سے ساف ہو گئے تھے ویڈیو کے اند پر جو ہے نا آپ دیکھ لی جائے گا کہ کتنے اچھے اچھا میں نے بھی بول دیا کہ بہت اچھے ساف ہو گئے تھے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کا مکمل فاج کرنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم جلدی جلدی سے پورا ہو تو میرا چینل جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ مانیٹائز ہو جائے تو بہرحال جناب یہاں پر میں جو ہے نائف کی اچھے چھوٹی والی نائف شکر اللہ کا کہ مجھے مل گئی تھی تو اب میں جو ہے نا کسی دیکھ سے کوشی کرتے کہ اس کا پاؤں کسی دیکھ سے اس کا سکھور والا جو ہے یہ کار دوں یار اتار دوں چیل دوں کیا کروں اس کو اتاروں کیسے جار اس کو ساف کروں میں بہرحال لگی ہوئی تھی بس میں نے کہا یار وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کسی چیز میں نا ہم لوگوں کے اندر زید بھی آ جاتے ہیں کہ اس نے نہیں ہونا تو پھر میں نے بھی کر کی رہنا ہے میں نے کہا آج میں نے تو اس کو کر کے ہی رہنا ہے اچھا اس نے جو ہے نا فریزر میں کافی جگہ لیوی تھی اور میں نے کافی ٹائم سے بھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا نہیں آج جو ہے نا اس کی صفائی لازمی کرنی ہے تاکہ جو ہے نا میرے اس فریزر میں جو ہے نا وہ جگہ وغیرہ بھی بہن جائے اچھا اس کی سمیل اس وجہ سے میرے فریزر میں نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے اس کو تین چار جو ہے نا وہ شاپنگ بیگز میں لپیٹ کر رکھا ہوتا ہے ورنہ ایسے اگر آپ اٹھا کے فریزر میں اس کو رکھ دیتے ہیں نا تو اس کی سمیل جو ہے نا پورے فریزر کے اندر آ جاتی ہے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے آپ کے سارے کھانوں میں ہر چیز کے اندر برف وغیرہ میں ہر چیز میں آپ کی جو ہے نا وہ پائے کی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ کنڈیشن تھی جناب بالوں کے آگے پیچھے بلکل بال جو ہے نا تھے پڑے ہوئے اور یہ جناب آگیا میرا پائے اور میں اس کو جو ہے نا وہ صاف کر رہی تھی اتنا گرم پانی تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ شکر لکھا کہ اب جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو گئے تھے ایفرٹ تو لگ رہی تھی لیکن جتنی ایفرٹ پہلے والے پہ لگی تھی نا باقیوں پہ جو ہے نا اس سے کچھ کم لگی تھی تو بہرحال جناب چھین کے چھین پائے جو ہے نا میں نے صاف کر لی تھی ان کے اوپر اتنے زیادہ بال تھے پھر میں ان کو لے کر گئی اپنے جو ہے نا وہ نلپے پانی جو ہے نا اچھے طریقے سے کھولا کھلا پانی اس کے اوپر ڈالا تاکہ اس کے بال جو ہے نا اس کے اوپر جو لگے میں وہ اتر جائیں اچھا ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوتا اور ایک ہاتھ سے جتنا مجھ سے صاف ہو سکتا تھا نا میں نے ایک پائے اٹھایا اور اچھے طریقے سے جو ہے نا واش کیا تاکہ جتنے بھی ایکسٹرہ بال ہیں جاتی ہے تو میں نے اس پہ تقریباً ڈھائی گھنٹے منت کیا اور اللہ کھشو کرے گے میں نے جو ہے نا آج یہ کام بھی کر لیا اور میں نے جب اپنے امی کو بتایا نا تو امی بھی بہت خوش ہو رہی تھی کہ فائنل یہ آج جو ہے نا تم نے پائے صاف کرنا بھی سیکھ لیا تو بہرحال جناب اس کے جو ہے نا وہ سنٹر میں تھوڑے تھوڑے بال رہ گئے تھے جو ایک روہا سا ہوتا ہے یا جو روٹس بغیرہ ہوتی ہے نا بالوں کی وہ پھر میں نے کھچے لیں اس کو لاس پر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے دھو کرنا تو ایک مربع آ کے اوپر جلال لوں گی تاکہ جو ایکسٹرہ بال ہے اگر کوئی رہ بھی گیا نا تو وہ سارے اتر جائیں تو فیلال میں نے اس کو ایک ہی حاد سے دھویا ہے مجھے ابھی بھی اس کے اوپر تھوڑے بہت بال جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مربع اس کو جلال لوں اچھے طریقے سے جو ایکشٹرہ بال ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے پھر ایک مربع کھلے پانی سے جو ہے نا وہ لاسٹ میں اچھے طریقے سے جو ہے نا میں واش کر لوں گی پھرال میں نے آ کے اوپر جو ہے نا ون بے ون اس طریقے سے جو ہے نا پایا رکھنا ہے اور اس سے جو ہے نا ذرا سے روست ہو جائیں گے اور پکنے میں بھی جو ہے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہین سو جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ جب بوائل کر کے پانی پانی کو بوائل کر کے جب اس کو جو ہے نا بالشاہر اتار لینا تو ایک مربع اس طریقے سے آ کے اوپر نا اس کو اگر آپ سینک لیں گے نا تو ایک بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے نا پائے کے اندر آ جائے گا تو باقی جو روٹس وغیرہ تھی نا وہ میری جو اگر چھوٹی موٹی رہ گئی ہیں نا کہیں جو صاف نہیں ہو سکیں وہ اس طریقے سے جل جائیں گی آگ میں اور پھر یہ ہے کہ مجھے باقی جو ہے نا اوپر نا کی مدد سے اتارنے میں جانا آسانی ہو جائے گی تو بہرہ اس طریقے سے جو ہے نا میں نے آکے اوپر ایک ایک کر کے پہلے ایک رکھا پھر دو دو رکھے میں نے کہ جانا یار جدی جدی سے اس کو ختم کروں آج میرا بہت ٹائم اس نے لے لیا تو بہرہ اس طریقے کے ہلکہ ہلکے سے گولڈن گولڈن براؤن براؤن سے ہو گیا نا تو بس یہ ایک اچھا ٹیسٹ جو ہے نا ہمارے پائے کے سالن میں لے گئیں گے فیلر آج کے دن تو اتنی یہ متنی کہ میں نے اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے صاف کیا روست کر دیا اور پھر سے اس کو لگا دیا فریزر میں پھر نیکس جب بناوں گی نا تو بھی آکو بتاؤں گی کیونکہ آج بنانے کی بلکل بھی متنی بہت زیادہ تکاوٹ ہوگی اس کو صاف کر کے تو بس جناب میرے پائے جو ہے نا یہاں پہ ہو گئے ہیں صاف ستری اور روست بھی ہو چکے ہیں کچھ بال ہیں اس کے اوپر پھر جب میں نے پکانا ہوگا نا اس ٹائم میں بہت اچھے طریقے سے واش کر لوں گی اس کے بعد جناب اب اس کو ٹکوانا ہے تو وہ تو ہزبنٹ کو بولوں گی کہ ٹکوانا دیں میری تو اب باس ہوگی اتنی زیادہ ایفرٹ پہ جناب ایک لائک اور پیارا سا کومنٹ تو بنتا ہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ